اس نے ڈیوٹی کا لالس دے کے مجھے بھلایا اور وہاں جا کے زیادتی کیے اب رات کا ہم نے دیا اور اٹھانے میں تو رات کا ابھی تک کوئی بھی بات نہیں سننے کو تیار کے کیا ہو رہا ہے کوئی انصاف نہیں دے رہا تو میرے کزن نے چلایا جب میرے جیجو نے تو اس نے کہا پھر وہ آئے ہیں تو انہوں نے نکالا ہے تب تک وہ اپنا کام کر چکا تھا رہائشی میں گجمتے کی اور وہ رات کا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پچیس لاکھر پیہ لے لو اور صلاح کر لو خرچہ کوئی پکڑ ہی نہیں راج ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی ہے ہی نہیں افسر اندر ہی نہیں ہے اندر ہی نہیں اندر جانے ہی نہیں دیتے اسلام علیکم ناظرین آپ کا خوش مرزا رمضان بیگ حاضر خدمت ہے لاہور میں نوکری دینے والا گروہ اور نوکری کا جانسہ دے کر کئی خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا گروہ ایک سرگرم ہو گیا ہے اور لاہور میں جو بھی خواتین ان کے پاس زیادتی ان کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں بقیدہ جو مقامی پولیس ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئی ہے ایک مظلوم خاتون جو نوکری کا وہاں پہ لینے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ جو شخص ہے وہ جانسہ دینے کی بجائے اسے زیادتی کا نشانہ بنا جاتا ہے وہ مظلوم خاتون ہمارے سطح موجود اس سے بات کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا کس طرح ہوا اسلام علیکم کیا وزرہ بتائیں میرا نام سونی ہے اس نے ڈیوٹی کا لالس دے کے مجھے بلایا اور وہاں جا کے زیادتی کیے اب رات کا ہم نے دیا اور اٹھانے میں تو رات کا ابھی تک کوئی بھی بات نہیں سننے کو تیار کے کیا ہو رہا ہے کوئی انصاف نہیں دے رہا اچھا سونی کیسے آپ کو اس سے رابطہ ہوا کس طرح کوئل آئی ہے کیا ہوا جی میرے قزن نے بات کی تھی ان سے جوب کے لیے کہ میں آپ کو جوب دلواتا ہوں تو وہ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں تو جب میرا قزن مجھے لے کے گیا انہوں نے کہا کہ یہ ساتھ ہی میرا اوفیس ہے چلیں میں آپ کو ادھر جا کے انٹرویو آپ کا لیتا ہوں تو اوفیس نہیں تھا وہ ہوتل تھا جبکہ میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا باہر سے کیونکہ ہوتل والے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان کے باہر جو پھر گشت والا ڈالا آیا تو میرے قزن نے چلایا جب میرے جیجو نے تو اس نے کہا پھر وہ آئے ہیں تو انہوں نے نکالا ہے تب تک وہ اپنا کام کر چکا تھا تو بیٹا جب آپ کو وہ ہوتل اندر لے کے گیا تو اس وقت آپ نے اس کو کہا نہیں کہ یہ تو ہوتل ہے یہ آپ کے وہ کال سینٹر یہ آفیس نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا میں پتہ ہی نہیں تھا اندر سے کیسا ہوگا کیسا نہیں اگر دیکھا ہوتا تو کہتے ہیں نا یہ ہوتل ہے یا دفتر ہے ہم یہ سب نہیں پتا تھا اس نے کہا تھا میرا آفیس ہے ہم آفیس ہی سمجھ کے گئے تھے پہلے کبھی بھی ہم مدن نہیں گئے یہ لاہور شہر میں جو اس طرح کی واردہ سے زور پکڑی ہیں ایک مظلوم جو لڑکی ہے جو جوب کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے یا اپنے بہن بھائی یا ماں باپ کا سہارہ بننے کے لیے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو بچاری کس کا دروازہ کھٹ کٹائے گی یہ ایک سوالیا نشان ہے آلہ افستان کے لیے میں پڑی نہیں ہوں رہائشی میں گجمتے کی اور وہ رات کا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پچیس لاکھر پین لے لو اور سلا کر لو اچھا جی وہ یعنی کہ لالچ دے رہا ہے ملزم جس نے اس پچھی کی عزت جو دعوزار کیا ہے اب وہ اس کو لالچ دے رہا ہے اور پولیس کیا کہتی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ سلا کر لو ٹھیک ہے جس تھانے میں اسے پکڑا ہوا ہے وہ پٹھانے والے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری جو عزت گئی ہے اس کا کون وارث ہے یہ ان پولیس والوں نے نہیں جی بولا تھا اس لیے تو امیدر آئے ہیں کیونکہ انہوں نے بات نہیں سنی وہ کہہ رہے تھے سلا کر لو آپ اتنے پیسے لے لیں آپ سلا کر لیں ان کے ساتھ لیکن ہم نے سلا نہیں کرنی پیسو کا لالچ دے رہے ہیں پیسو ہمیں پیسو کی ضرورت نہیں ہے یہ بتائیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس نے آپ کو اشتہار دیا تھا یا آپ کا وہ جاننے والا تھا یا آپ کے بھائی کا جاننے والا تو جب اس نے بلوایا ہے جی میرے کزن کے جاننے والے تھے پیسو کی تان Luke زیา کیجئے تو ایکس unw絕 ogóle ٹل میں لیک کیا تو اس وقت آپ نے جب سا ہو چلا یا انہوں کوو ہیں کوئی مناہوں کرتے آئے ہیں وہ ان کے ساتھ میں لے ہوئے ہیں وہ وہ نہیں باہر آئے ہیں دروازہ لک بھی پوری ہوئے ہیں ہے وہو نہیں آئے کیونکہ وہ ان کے ساتھ میں لیکے کہ اس تو آپ نے نشے میں لک وائے کی کے ساتھ؟ اس کی آنکھیں پھول ریڈ ہوئی ہیں جی اس نے نشے میں ٹون ہے ابھی تک میرے خیال میں ہوگا کیونکہ اس کو رات کو بھی ہوشی نہیں تھا آپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے دروازہ جی لیکن وہ ہوتل والے ان کے ساتھ ملے ہوں وہ بھائی نکلنے ہی نہیں دیا انہوں نے جب تک یہ میرے جیجو نہیں لے کے آئے پولیس آئی ہے تو انہوں نے نکالا تب تک انہوں نے نکلنے ہی نہیں دیا کیونکہ وہ سب ایک جیسے ہی ہیں ملے ہوئے ہیں سب تو اب آپ یہاں پہ ایسٹی کے دفتر آئی ہو تو یہاں پہ آپ نے اپنی اپنی کشن جمع کروا دیا ہے کہ نہیں یہاں صبح نو بجے کے آئے ابھی تک کوئی بھی بات نہیں سن رہا جیسے رات کو ادھر تھا ویسے ہم یہ تیسرے ٹھانے میں آگئے ہیں بلکہ یہ رات کی بچی زلیل و خوار ہو رہی ہے کہ اس کی دادرسی سنی جائے اب ہم اس کی دادرسی کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور یہ مظلوم بچی ظاہر سی بات ہے اللہ افسران کے پاس جائے گی اس کا دروازہ کھٹ ستائے گی کہ مجھے انصاف چاہیے لیکن چیختی چلاتی رہی ہے وہاں پر کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا یہ بچی بچاری آج اس گرین ٹون ایس پی کے دفتر کے باہر موجود ہے اور یہ انصاف کی فریاد کر رہی ہے لیکن ابھی تک کہ اس کا پرچہ درج نہیں ہوا پرچہ درج کیوں نہیں ہوا یہ آلہ افسران کے لیے سوال ہے انشاءال ایک طرف آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ ایف آئی آر فوری درج اور ملزمان کو گرفتار کر کے کیفے کردار تک مجھایا لیکن یہ بچی بچاری ابھی تک حصول انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے پرچہ کیوں نہیں دے رہے پرچہ کوئی پکڑ ہی نہیں راج ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی ہے ہی نہیں افسر اندر ہی نہیں ہے اندر ہی نہیں اندر جانے ہی نہیں دیتے اندر کیونکہ یہ جو ہے وہ کافی ہمبیر ہے شاید اس وجہ سے نہیں جانے دے رہے بااثر ہے جی وہ ملزم اس لیے جی بلکل کیونکہ وہ رات کا جب مجھے پچیس لاکھ کی آفر کر سکتا ہے کہ صلاح کر لو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بس اس وجہ سے وہ نہیں جانے دے رہے یا کسی سے ملاقات کرنے دے رہے کتنا ٹائم گزر گیا ابھی تک ایف آئی آر ملزمان میں نہیں یہ رات آٹھ بجے کا ٹائم ہے اب آپ دیکھ لیں تین بج گئے ہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں جی کل رات کا آٹھ بجے کا ابھی تک نہیں ہوئی بلکل جی یہ رات کا واقعہ لیکن ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی آئی جی پنجاب صاحب آپ بڑے اچھے اور ایماندار ہیں دبانگ ہے ڈی آئی جی پریشن لاہور اس باعثر ملزم کے خلاف تھانا جو ہوتون میں ایف آئی آر درج کی جائے اور اس کو ایک ایفرے کردار تک پنچایا جائے جبکہ ملزم نے پولیس کو پکڑ رکھا ہے لیکن اس کے خلاف کاروائی نہیں کی جاری بقیدہ الٹا انسہ ازام ہے کہ وہ اس کو دھنکیاں دے رہے ہیں کہ آپ صلاح کر لو نہیں تو آپ کا یہ پرچہ بھی درج نہیں ہوگا لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ آئی جی پنجاب فیل فور اس بچی کی ایف آئی آر درج کر کے ملزم کو کیفرے کردار تک اٹھائیں کیا مطالبہ کرتی ہیں میں نے بس انصاف لینا مجھے پیسے نہیں چاہیے پرچہ کروانا ہے میں نے انصاف لینا کیونکہ پچیس لاکھ کی رات کو وہ افر دے رہا ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے میں گھر سے محنت کرنے کے لیے لکھ لی تھی اپنی عزت بیچنے کے لیے نہیں دیکھیں بھی کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ اپنی عزت کے لیے گھر سے باہر نکلی پیسے لینے کے لیے تو اب یہ وزیراللہ پنجاب نگران آرمی چیف اور چیف جسوس پاکستان اس کو انصاف دلائیں اور اس کے ملزمان کو گرفتار کر کے کیسے کردار تک پنچائیں ہماری اللہ حافظان سے عبیل ہے کہ مظلوم لڑکی کو انصاف فراہم کیا جائے اپنے مزبان مرزا رمضان بے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ